کریکٹر کو دیکھتے ہیں تو مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں گلڑکی کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام روایا ہوتا ہے اور جسے کا وہ رہتی ہے وہ اس کی پاسٹ کے کچھ سٹوری بتا رہی ہے کہ کچھ سال پہلے یہ لینڈ کافی پیارا ہوا کرتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جنت کا حصہ ہو یہاں پر انسان اور ڈریکنز مل کے رہا کرتے تھے سب ہزی خوشی رہتے تھے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے کھانا ساتھ کھاتے تھے ایون کھیلتے بھی ساتھ تھے ڈریکنز کے اور انسانوں کے بچے ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے تھے لیکن ایک دن اچانک ہمارے لینڈ کو کسی کی نظر لگ گئی اور یہاں پہ ایول سپیرٹس آ گئیں ان ایول نے ہمارے لینڈ پر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور وہ جس کو بھی ٹچ کرتے تھے وہ پتھر کا بن جاتا تھا وہ ہمارے لینڈ کے پیسے خوش نہیں تھے وہ سب کچھ ڈسٹرائی کرتے گئے ایون گرینڈری بھی اور سب لوگوں کو پتھر بناتے گئے لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ایک چھوٹا سا ڈریکن جس کا نام سیسو تھا وہ ان سے بچ گیا اور اس کے کچھ بھائی بھی تھے ان کے علاوہ پاکی سارے ڈریکنز اور انسان پتھر بن چکے تھے تو ان سب نے ملکہ ایک پلان کیا کہ ہمارے پاس جتنے بھی پاورز ہیں ہم اسے ایک جیم میں یعنی ایک پتھر میں جوہاں کر دیں گے اس میں ہمارا پیار ہے پیس ہے اور کیر ہے اور یہ ضرور ان ایول سپیرٹس کو مار ڈالے گی ختم کر دے گی ان کے ماجک کو ہم اس کو یوز کر کے سب ڈریکنز کو اور سب انسانوں کو پتھر سے ہٹا کر دوبارہ سے نورمل کر دیں گے اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان سب بھائیوں نے ملکہ ایک پتھر میں یعنی ایک جیم میں اپنی ساری پاورز اپنا سارا پیار ڈال دیا اور پھر اس کے بعد جب وہ ان انسانوں کے پاس لائے جو کہ پتھر کے بنے ہوئے تھے تو سرپرائسنگلی وہ انسان بھی ٹیک ہونے لگے لیکن یہاں پر دکھ کی بات یہ تھی کہ اس پتھر کا ان ڈریکنز پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ ڈریکنز پتھر کے ہی بنے رہے اور نورمل کبھی بھی نہ ہو سکے لیکن جیس جیم میں انہوں نے وہ ساری چیزیں ڈال کر اس کو تیار کیا تھا اس کے پیچھے باقی لوگ پڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہوا سکتا ہے کہ ہم اس پر اور کام کریں اور باقی ڈریکنز کو بھی نورمل کیا جا سکے تو ہماری اس لینڈ کے پانچ حصے ہو گئے جب لوگوں میں لڑائیاں ڈال گئیں ہمارا لینڈ بہت ہی پیارا ہوا کرتا تھا اس میں نتیاں تھیں پاکھ تھے لوگ مل کر رہتے تھے لیکن صرف انہیں ایک ایویل کی وجہ سے ہمارا لینڈ پانچ الگ حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کر ریکستان بن گیا ایک ڈیسرٹ بن گیا اور یہ سٹوری رایا کافی سیڈ ہو کے سنا رہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد سے ہمارے لینڈ میں سیزوں کے علاوہ کوئی بھی ڈریکن نہیں بچا اب رایا بھی اسی لینڈ کے ایک چھوٹی بچی تھی اس کے پاس ایک ہی چھوک جیسا چھوٹا سا کیوٹ سا پیٹ تھا رایا کو ایڈونچرز کرنے کا کافی چھوک تھا اور وہ ہر جگہ اپنے پیٹ کو بھی اپنے ساتھ لکھر جاتی تھی ایک تیمیر جگہ سے گزر رہی ہوتی ہے جہاں پر کافی سیادہ ٹریکس لگے ہوئے تھے وہ ان کو پار کر کے جس جگہ پر پہنچتی ہے وہ جگہ کافی اونچی ہوتی ہے اور وہاں پر کچھ اور نہیں بلکہ وہی جیم پڑا ہوا تھا جو کہ سیسو اور اس کے ساتھیوں نے وہاں پر رکھا تو اور اس کے پیچھے کافی سیادہ لوگ تھے وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ کوئی آدمی اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اس کو کاٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ رایا کے فادر یہ تھے جو کہ وہاں کے چیف بھی تھے اور سب لوگ ان کی کافی عزت کرتے تھے یعنی رایا وہاں کے چیف کی بیٹی ہوئی اور وہ بھی سارے لوگوں سے بہت پیار کیا کرتی تھی اب یہاں پر رایا کے فادر اسے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کیوں نہ ہمیں چھوٹی سی فائٹ کرتے ہیں جس جگہ پر یہ جیم ہے یہاں پر کوئی نہیں آ سکا اور اگر آج تم اس کے اندر آگئی تو میں مان جاؤں گا کہ میری بیٹی کافی سٹرونگ ہے اور اس جیم کو حاصل کر سکتی ہے تو کیوں نہ ہو جائے شروع اور پھر ہم دیکھتی ہیں کہ رایا اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اس کے فادر اسے روک رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں بہتی پیاری طرح سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں رایا کو ایڈونچرز کرنے کا پچھپن سے ہی شوق تھا اس لیے وہ یہاں پر فائٹ تو نہیں جیت پاتی لیکن جس سرکل کے اندر وہ جیم تھا وہ سرکل کو ٹیچ کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے فادر کافی خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی ہر چیز کر سکتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھا میں جانتا تھا کہ میری بیٹی میرے ساتھ ہی اس جیم کو گارڈ کرے گی مجھے فخر ہے تم پر کہ بیٹی رایا کے فادر اپنی بیٹی سے کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم جانتی ہونا کہ ہمارا کمانڈرہ لینڈ کتنا پیارا تھا لیکن لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ الہتہ الہتہ ہو گیا اور اسے ایک جیم کے پیچھے سب لوگ ہم سے دور ہو گئے تو ہمیں دوبارہ سے پیار سن سب کو ایک ساتھ کرنا ہے اور اپنا لینڈ دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے تم جانتی ہو میں نے آج کیا کیا ہے میں نے ایک بہت بڑا ٹینر رکھا ہے جس میں میں نے باقی سارے لینڈ کے لوگوں کو بھی بلائے ہے اور امید ہے کہ سب لوگ آپ اس میں صلاح کر لیں تم بھی دعا کرنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینر سٹارٹ ہوتا ہے اور ترہاں ترہاں کے کھانے لگائے جاتے ہیں وہاں پر باقی لینڈ کے بھی لوگ آتے ہیں اسی طرح کسی دوسری لینڈ کے چیف کی بھی بیٹی ہوتی ہے جس کی ایج بلکل رائیہ جتنی ہی ہوتی ہے ان دونوں کے آپ اس میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے وہ دونوں ملکے لینڈ کی باتیں کرنے لگتی ہیں اور پھر اس کا میپ دیکھنے لگتی ہیں یہاں پر ہم پر یہ ریویل ہوتا ہے کہ سیسو ایک فیمل ہوتی ہے یعنی وہ ایک فیمل ڈریکن تھی اور وہ کافی عرصے سے کسی نتی کے نیچے کہری نیند سو رہی تھی یعنی جب سب ڈریکنز مارے گئی تو اس نے سوچا کہ میرا انسانوں میں کیا کام ہے اور وہ ان کی لڑائیوں کے وجہ سے ان سے دور چلی گئی تو یہ دونوں پلان کرتی ہیں کہ ہم اسے ڈھونڈیں گے اور اسے واپس لائیں گے کیونکہ وہ بہت اچھی ڈریکن تھی تو وہ دوسری چیف کی بیٹی رایا کو ایک پینڈین گفٹ کرتی ہے اور ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے رایا دل کی بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ لڑکی کافی اچھی ہے وہ اپنے فائدر کی منع کرنے کے باوجود بھی اسے بتا دیتی ہے